اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیٰ کے خدا کو اپنا رب سمجھتا ہے تو فیرون نے اس کو بلالیا اور ان دونوں کو بھی بلالیا اور ان دونوں سے پوچھا اچھا تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے انہوں نے تو جھٹ کہہ دیا تو پھر مومن کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تیرا رب کون ہے اس نے کہا میرا رب وہی ہے جو ان کا رب ہے یعنی اللہ اس نے زو کی نائے میں بات کی اس نے ایسی بات کی اس کے ایک سے زائد معنی نکل سکتے ہوں وہ کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ اللہ جو حقیقتاً سب کا رب ہے میرا بھی رب ہے ان کا بھی رب ہے اب فیرون یہ سمجھا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جو ان کا رب ہے تو فیرون نے کہا کہ تم نے ایسے شخص کو مجھ سے قتل کروانے کی شکایت کیے جو میرے ہی دین پر ہے تم میرے بندے کی خلاف چغلی کھاتے ہو جلال میں آ گیا اس نے حکم دیا ان دونوں کو قتل کر دو جو آگے جھوٹی چغلیاں کھاتے ہیں تو ان دونوں کو قتل کروا دیا گیا اور یہ مرد مومن بچ گیا تو بعض لوگوں نے تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو سورة الغافر کی آیان نمبر فورٹی فائف کے تحت ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس کا اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے تو غرض اللہ نے ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے اس مرد مومن کو محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگے رکھا تو کہتے ہیں یہاں پر جو اللہ نے مرد مومن کی طرف اشارہ فرمایا اس سے مراد یہی مرد مومن ہے لیکن بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ مرد مومن سے مراد یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور فرعون کی آل کو فرعون والوں کو ختم کر دیا بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ